بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کا ولاگ ہے اینگری ڈوگ پھینک ڈوگ تو میں نے اس کا نام بکلوز رکھا ہوا ہے یہ بہت صدہ سادہ اور پیارا سا ڈوگ ہے تو صبح جب میں ڈوٹی پر جانے لگا تو اس نے بھی میرے ساتھ جانا چاہا میں نے اس راستے سے موڑ دیا ڈار دیا تو اب میں جب لنچ کرنے آیا تو اس کے لیے چکن پیس بریسٹ بہترین سا پیس لے کر آیا لیکن یہ کسی طرح کھانے کے لیے تیار نہیں اور اسے وہی بات یاد آتی ہے کہ صبح جو اسے ڈاڑ پڑی تھی اس کا یہ ازالہ چاہتا ہے اور اس اپنی نراضی کا اظہار نہ کھاتے ہوئے کر رہا ہے تو دیکھیں میں اسے بار بار پیش کش کر رہا ہوں لیکن یہ نہیں کھاتا کھالو یار نہیں ادھر آنا بھگیول ادھر آو اچھا یار تیری مرضی جب میں چلا جاؤں گا تو پھر کھا لینا نہیں کھاتا بھی دیکھو تو اسے کیا لائے ہمیں در لیے نہیں بالکل موڑ نہیں ہے اس کا اس طرف دیکھ بھی نہیں رہا ایکچول بات یہ ہے کہ صبح جب میں اپنے کمرے سے نیچے اترا تو یہ سامنے کھڑا ہوا تھا جب میں نے اس کی حالت دیکھی تو یہ کچھ مجھے بتانے کی کوشش کر رہا تھا اور مجھے لگتا یہی ہے کہ رات یہ کہیں دور نکل گیا سہرائی بھگ یہاں پر بہت ڈینجلس ہیں وہ جو عام کتے ہوتے ہیں ڈومیسٹک انہیں وہ بلکل بداشت نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے اریے میں وہ انہیں دیکھنا پسند کرتے ہیں تو لگتا یہی ہے کہ یہ رات کہیں ان سہرائی کتوں کی ماجگاہ کی طرف گیا اور انہوں میں سے کافی مارا پیٹا اس کے موں پر بھی زخم ہے اور دیکھنے میں پتا چلا کہ اس کی ٹانگوں پر اس کی کمر پر سیڈوں پر کافی بڑے بڑے زخم ہیں تو یہ مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے اس کی جو بہن تھی وہ کسی وجہ سے فوت ہو گئے اور یہ اس کے چھوٹے چھوٹے پپی جو آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ رہ گئے ہیں ان کو بھی ہم لوگ فیڈ کرتے ہیں اور ان کو بھی ہی تینر دیتے ہیں کہ آپ اسی ہاسٹل کے اردگی ادھر رہو اور جو رنوے ہیں اس طرف جانے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں اگر ادھر جاؤ گے تو مار دیے جاؤ گے تو جب یہ بڑے والا بگلول ضد کر رہا ہے میرے ساتھ جانے کی تو ان کو بھی یہی شوق پیدا ہوا کہ آج ہم بھی ساتھ اس کے ڈیوٹی پر چلتے ہیں تو ان کو بھی میں اشاروں سے سمجھا رہا ہوں یہ کبھی مستیاں کرتے ہیں کبھی دوکہ دماغے کبھی پیچھے کبھی سائڈ پہ اور جب میں چلنے لگتا ہوں تو یہ میرے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں اشارے سے منع کرتا ہوں تو یہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور انہیں یہی بتاتا ہوں کہ یار یہ لائنہ آپ نے کراس نہیں کرنی آپ کی زندگی کو خطرہ ہے کیونکہ رنوے سائڈ پر بڑ شوٹر ہوتے ہیں اگر ادھر یہ جائیں گے تو وہ انہیں شوٹ کر دیں گے انہیں مار دیں گے تو دوستو یہ دیکھیں یہ جو بڑے والا ہے جب میں چلتا ہوں تو یہ بھی میرے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب میں ہمیں سمجھاتا ہوں چھوٹے والوں کو تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں لیکن جب وہ اس کو بڑے والے کو دیکھتے ہیں بگلول کو تو پھر یہ بھی میرے ساتھ آنے کی کوشش کرتے ہیں تو بس یہی کشمکش ہے کافی دیر مجھے نے سمجھاتے ہوئے ہو گئی ہے کہ آپ نے اس سڑک سے دوسری طرف بالکل قدم نہیں رکھنا لیکن یہ بڑے والے کی وجہ سے ہمت اور جرت کر رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے لیکن جب میں نے گھوڑتا ہوں تو یہ پھر پیچھے ہٹ کر نستیاں کرنے لگ جاتے ہیں تو دوستو یہ جو بڑے والا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ کافی زخمی ہے یہ میرے ساتھ کیوں جانا چاہتا ہے مجھے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ رات میرے ساتھ کیا گزری میں زخمی ہوں یہ اپنے دل جو ہی چاہتا ہے اپنی داد رسی چاہتا ہے لیکن جب وہ چھوٹے والے میرے ساتھ چلتے ہیں تو یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے اور پھر رک جاتا ہے تو کافی ٹائم ہو گیا ہے مجھے انہیں سمجھاتے ہوئے تو یہ دیکھے آپ کہ یہ لائم کو گراس کرنے کی کوشی کرتے ہیں یہ جو فٹ پاتھ ہیں سڑک کا تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ بھلول بھی پریشان ہے کہ اگر میں چلتا ہوں تو یہ پیچھے آتے ہیں تو میں کیا کروں تو دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے میں نے ڈوٹی پر بھی جانا ہے ٹائم بھی بہت کم ہے اور یہ بھی میرے ساتھ جانا جاتا ہے خیر یہ تو کافی ٹرینڈ ہو چکا ہے اور آدھے راستے سے جب ہم اسے واپس بیجتے ہیں تو یہ پھر آسٹل کی طرف آ جاتا ہے لیکن اس کے لئے بھی مسئلہ یہی بنا ہوا ہے کہ یہ جو چھوٹے ہیں یہ ساتھ چلتے ہیں اور اسے بھی پتا ہے کہ اگر یہ ساتھ جائیں گے تو پھر مجھے بھی ساتھ جانا پڑتا ہے اور اس طرح وہاں پر اسے پتا ہے کہ آدھے راستے سے واپس آنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ یہ واپس نہ آسکیں اور ادھر ادھر ہو جائیں اس چیز کیسے مجھے لگتا ہے کہ ساتھ ہے اس لئے یہ سوچ میں پڑا ہوا ہے اب میں نے تھوڑا سا قدم آگے بڑھایا تو وہ جو چھوٹے والے ہیں وہ تو سوچ میں ہیں لیکن یہ بڑے والا اس نے میرے آگے آگے سہر پر چلنا شروع کر دیا تو دوستو یہ ڈیزرٹ ہے سہرائی راستہ ہے شارٹ کٹ راستہ ہے تھوڑے سے فاصلے پر میں نے جانا ہوتا ہے پانچ سے دس منٹ کا سفر ہے تو یہ اب کبھی میرے سائیڈ پر کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی میرے پیچھے اور جب میں سے گھورتا ہوں اشارہ کرتا ہوں بھئیو تیز تیز میرے سائیڈ بائی سائیڈ چلنا شروع کر دیتا ہے تو دوستو آج اس نے زد پکڑی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ ہی جانا ہے وجہ یہی بنی کہ یہ کافی دل برداشتہ ہے زخنی ہے اور اس کو دل جوئی کی ضرورت ہے لیکن میری بھی مجبوری ہے کہ ابھی میں اس کو تائم نہیں دے سکتا باپس آؤں گا تو پھر انشاءاللہ دیکھوں گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا زخم کافی مجھے گیرے نظر آ رہے ہیں اب اس نے میرے آگے آگے چلنا شروع کر دیا ہے اور یہی اس کی مرضی ہے کہ میں اس کے ساتھ جاؤں یہ جو پکڑنڈی سی بنی ہوئی ہے جس راستے سے میں جاتا ہوں یہ میرے آگے اس راستے پر چل رہا ہے اور کسی صورت بھی ابھی تک اس کا ارادہ نہیں کہ میں واپس جاؤں تو میں کافی پریشان ہوں اس کی وجہ سے کہ آج یہ میری کوئی بات نہیں مان رہا تو پیار سے میں نے اشاروں سے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن کسی صورت بھی یہ واپس جانے کے لیے تیار نہیں تو لگتا ہے مجھے تھوڑی سی سختی کرنی پڑے گی ہیلو بگلول میری بات سنی آر ہیلو ادھر دیکھ چلو واپس واپس آفی میں چلے جاؤ گو بیک سوچ میں پڑھا ہوا ہے کہ کیا کروں سنتا نہیں ہے تجھے کیا کہہ رہا ہوں میں گو بیک گو دوڑ کم بھی گو بیک گو گو بیک ہری اپ ہری اپ گو بیک شکر ہے اس میں جانا شروع کر دیا ہے اور یہ ہسٹل کی طرف جا رہا ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ